کبھی ہے خواب تو کبھی ہے تو بیا سامر تحمور کے موبائل میں موجود ڈیٹا اور نمبرز میں سامر نامی نڑکی کی کالز میسیجز موجود ہیں وہ مر چکی ہے مرے پہ الزام لگا رہے ہیں آپ کو کچھ لحاظ کرنا چاہیے لیکن تاریخ صاحب ہم بینہ ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ کہ آج مجھ سے ملنے اچانک کیسے آگئی کوئی باقی ہے حسد نے حسد تو میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا میں تو یہ پوچھنے آئے ہوں کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ تو اب کچھ نہیں ہے بلکہ مجھے ایسا کہنا چاہیے کہ اب سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے آپ یہ مسکران کر کیوں کہہ رہی ہیں اب مجھ سے کچھ چپا رہی ہیں میں تم سے کیا چپاؤں گی میری زندگی میں چند ہی تو لوگ ہیں جن سے میری خوشی منسلک ہے یہ بھی سچا اسید کا مود تو ٹھیک ہے نا اس کا مود بالکل ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی میں باپس آنا چاہتا ہے بس کچھ پرانے مسئلے ہیں جنہیں لمٹا رہا ہے وہ مطلب اے بھائی تم اتنی جلدی کیا ہے کافی پیلو سب کچھ تھوڑ دنوں میں سامنے آ جائے 板 بابا تاہی امی کی طبیر ٹھیک ہوتی تو یہ سب باتیں میں ان سے کرتی لیکن اب مجبوری ہے کیا کریں اچھاتی ہوں کہ جب میرا ڈلیبری کا وقت قریب آئے تو آپ میرے ساتھ یہ سارا سمان ہسپتار لیں آئے میں جانتی ہوں بابا آپ کو اس بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے لیکن میں تو ماں ہوں نا وہ جو تو اس کے اس دنیا میں آنے کی بہت خوشی ہے اور میں نہیں جاتی کہ اس کو زرہ سب ہی احساس ہو کہ یہ اس دنیا میں حقیلہ ہے ٹھیک ہے جیسا تم کہہ رہے ہو بلکل ویسا ہی ہوگا ہم پہنچ جائیں گے میں سمجھا دوں میں اسے اللہ حافظ کس کا فون تھا جاوید کا سب خیریت ہے وہ تارک بھائی کی بیٹی کا انتقال ہو کے لئے رو نیکس ہے بہت افسوس ہوا شاوید کہہ رہا تھا کہ باہا کی ڈیلیوری ایک ہفتے میں ہو جائے گی ہم اسد کے ساتھ آ کر بچہ لے جائیں تو کیا وہ بچہ ہمیں دے دیں گے ہاں لیکن اس سے پہلے وہ اسد سے طلاق نامے بہت رستخط کروائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اسد ڈیورس پیپر پر سائن کر دے گا اسد کو ایسا کرنا پڑے گا کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی اور آستہ نہیں بچا اسد اسد مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جی وام بولا وہ جاوید بھائی کا فون آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ تاریخ بھائی کی بیٹی سمر اس کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے اور جاوید بھائی یہ چاہتے ہیں کہ مہا کے ڈیلیوری اسی ویک ہے تو ہم با موجود ہوں تم تم اگر نراز نہ ہو تو میں تم سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی بھولے ماں میں سن رہا ہوں وہ لوگ بچہ دینے کیلئے تیار ہیں ہمیں لیکن اس کیلئے تمہیں ڈیورس پیپر پر سائن کرنا ہوگا میں جانتی ہوں اسد کہ یہ وقت تمہارے لئے بہت مشکل ہے کہ اب کیا کریں ہمارے لئے تو یہی بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمہارا بچہ ہمارے پاس ہوگا دیکھو اسد میں جانتی ہوں یہ یہ مشکل ہے لیکن دیکھیں تمہیں حرمت کرنی ہے اور ہمیں مل کر اس وقت کو فیز کرنا ہے ٹھے 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 سمر کا بلاو اس کو کیلاو نا سمر کا بھی بلاو نا ہم دونوں کھائیں گے اس کے ساتھ پیٹھ میں اللہ لہا لہا تو ہی کھلا میرے بیٹا کھائے گا چوتا تھا فیزان کھائے گا میرے بیٹا کتہ مزے کا کھانا ہے مزے کھانا مزے کھانا سمر نے برایا ہے بلاو اس کو کھانے دیا بار با مزے کھانا نہیں کہا ہوگا بھو کیوں گے وہاں وہاں اور اپنے داروں پوکیوں کے نا بلاوے تم سمر ہم سب پیٹھ کے کھانا کھائیں گے ہاں سمر 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 ابو آپ دی کھانا کھالیں نہیں مجھے پوک نہیں ہے آپ می کو کھلا دیا جی کھلا دیو کھلو جی تاریخ بات کر رہا ہوں آپ کون وہ آپ کا گھر وہیں تھے جب پہلے تھا ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں تھوڑی دیر میں ٹھیک کس کا فون تھا ابو صغرہ ماں صاحب کی بہو کا فون تھا کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر سے متعلق کوئی بہت ضروری بات ہے جو ہمیں بتانا چاہتی ہے لیکن فون پہ نہیں آپ کو وہاں آنا پڑے گا چلیں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں چلتا چلیں مجھے۔ چلیں جو زوجائے چلیں میرے گا چل چلیںBS با 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 چلیں اسے آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں کیا ہوا ہے جھوٹا قرآن اٹھایا تھا انہوں نے اور جس بیٹے کی خاطر جھوٹا قرآن اٹھایا تھا وہ تو پہلے ہی مر گیا ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمیں جھوٹا قرآن اٹھانے کی سزا ملی ہے لیکن نہیں وہ سزا نہیں تھی سزا تو یہ ہے تارک صاحب سزا یہ ہے نہ انہیں موت آتی ہے موت نے تو جیسے قسم کھالی ہے نا آنے کی اور زندگی زندگی کو تو کھیڑے پڑ گئے ہیں نہ کوئی ہسپتال قبول کرتا ہے اور نہ کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے جسم کی بدبو ہے کہ پڑھتی ہی جا رہی ہے جب مجھے کچھ سمجھنا آیا سوچا آپ کو بلا کے سب کچھ پتا دو شاید شاید اممہ جی کی موت آسان ہو جائے جھوٹا قرآن کیوں اٹھایا ہے انہوں نے کیا آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کس کے کہنے میں آکے اممہ جی نے جھوٹا قرآن اٹھایا تھا کون تھا وہ جس نے اممہ جی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے جھوٹا قرآن اٹھانے پہ مجبور کیا کون آپ کی بیوی تارک صاحب ارم بیگم نے ہم سب کو اس حال پہ پہنچانے کی ذمہ دار اور کوئی نہیں آپ کی بیوی ہیں نہیں ایسا نہیں ہوں سکتا یقین تو آپ کو آہی جائے گا تارک صاحب جب اللہ انصاف کرے گا تو آپ کو نظر بھی آئے گا سب کو نظر آئے گا میرا شوہر مر گیا میں بیوہ ہو گئی مہاچی کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اب آپ سوچئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور جب ہوگا تو آپ کو یقین بھی آ جائے گا موسیقی کون تھا وہ جس نے اممہ جی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں جھوٹا قرآن اٹھانے پہ مجبور کیا کون آپ کی بیوی تارک صاحب ارم بیگم نے موسیقی 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 تمہیں فون کرنے کے بعد میں نے اسد اور نجیب کو بھی فون کر دیا لہذا میں سوچ رہا تھا کہ اسد اور نجیب کو بھی یہی بلا لے دو لہذا کہ وہ یہاں آئے اور یہی پھر ڈیووز پیپر پر سائن کریں اور اپنی اپنی اولاد کو اپنے ساتھ دے جائیں میں نہیں ساعتا کہ مہا اپنی اولاد کی شکل دیکھیں یہی سہی ہے ابھی رہنے کینے چاچا میں نے مہا خراجیاں آئے گا میں نے مہا خراجیاں ب gamma خیام ihn۔ یہاں ہوں میں پ???? مبارک ہوں بیٹی ہی ہے موسیقی 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 بے فکر رہو ماں میرے ہوتے ہوئے تمہاری بچی کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا تم اب ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ موسیقی 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 اے میرے پاک پروردگار گناہوں کو بکش دینے والے گناہگاروں سے ماؤں کی طرح محبت کرنے والے پروردگار میری ماں نے میری خاطر تیری نافرمانی کی میری خوشیوں کی خاطر انہوں نے اپنے ایمان کا سعودہ کیا اے فاق پروردگار میں بدنیت تھا میں گناہگار تھا تجھے جو بھی سزا دینی ہے اللہ مجھے گناہگار کو دے لیکن میری ماں کو ماف کرتے میری ماں کو ماف کرتے میرے اللہ دوسر تر ماہوں سے زیادہ چانے والی پاک ذات ہے میری ماں پر اور مجھ پر اپنا سایہ کر دے میرے اللہ مجھ پر اپنا باید مجھ پر اپنا باید مجھ پر اپنا باید موسیقی موسیقی بھائی صاحبی یہ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ مجھے معاف کر دو جاوید اور آپ لوگ بھی معاف کر دے مجھے کوئی جس سے معافی مانگنی چاہیے تھی وہ تو ہوش و ہواس میں نہیں یہ سب کچھ اس کے کیے گئے گناہوں کی سزا ہے طالب بھائی آپ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے طلاق کے پیپرز بھار دیئے کچھ سمجھ نہیں آرہا نجیب اسد اور مہا کے سلسلے میں جو بھی کہانی بنائی گئی ہے وہ وہ سرہ سر جھوٹ تھی یہ کہانی میری بیمی نے سغرہ مانسی کے ساتھ ملکہ بنائی تھی جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ جھوٹ تھا اور اتنے بڑے جھوٹ کی نتیجے میں میرا میرا گھر برباد ہو گیا میری بیٹی مر گئی میری بیوی پاگل ہو گیا سغرہ کے جیتے جیت جسم میں کھیلے پڑا گیا اتنی بڑی قسم اٹھانے والوں کا تو اس سے بھی براہ شہر ہونا چاہیے اور شاید ہو بھی لیکن یہ سب ہچا میرے سامنے کھلا ہے تو میں اپنی بیوی کی طرف سے آپ سب سے محفی بانتا ہوں اسید بیٹا تمہارا اور ماہاں کھتوں میں بہت بڑا مجھ رہی ہو اس بچی کا تو شاید سامنے بھی نہ کر سکوں گا مجھے محف کر دینا ماہاں کل بھی تمہاری چاریز بیوی تھی اور آج بھی ہے پس ہم سب کو محف کر دی محف کر دی لیکن لیکن آپ نے تو کہا وہ سب سچ ہے یہ جھوٹی کہانی تھی پر وجہ کیا تھی کیوں میری وجہ سے میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری ماں نے میری ماں نے جو کچھ بھی غلطی کی جو بھی گناہ کیا اس کی وجہ صرف اور صرف میں ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایمان تک کا سودا کر دیا صرف اور صرف میری وجہ سے آپ لوگ آپ لوگ ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں یہ تو نہیں ہے لیکن لیکن میں اس قابل ہوں کہ آپ لوگ مجھے جو بھی سزا دینا چاہیں مجھے مجھے منظور ہے اور ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے میں آپ سب لوگ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ جی انہیں انہیں معاف کر دیئے گا انہیں دیکھیں انہیں انہیں سامان انہیں 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 شاملہ ماں شاملہ 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 اتنا سو اٹھایا کیا بولوں میں آپ ان کو جس حال میں وہ ہے میں کیا بولوں گا کیا معاف کروں گا میں انہیں کیا معاف کروں گا بیسے ہم سب کو خدا کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے ہم کتنے بڑے نقصان سے بچ گئے اللہ تعالیٰ نے جو بھی سچ تھا وہ ہمارے سامنے لے کر آ گیا جس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے عمال اس کے ساتھ جاوید بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی بہو اور بوتی کو گھر لے جا سکتے ہیں ہاں ہاں بلکل وہ تو کل بھی تمہاری امانت تھی آج بھی تمہاری امانت بسے ایک بار پھر میں آپ لوگ سے اپنے سارے کھر والوں کی طرف سے معافی بانتا ہوں اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے ملہاں 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 میں کیونکہ مہا سے سب سے پہلے ہمارا بیٹا عصد ملے گا مہا سے بھی اور اپنی بیٹی سے بھی 쳐م خوب فرو ادسال لیکن فetz قضا کیلئے اگر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ مل لیا کرے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پلیز میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی آپ مجھے اس سے دو ڈک کر دیں پلیز پلیز تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا ماما کہ میں تمہیں پرمیشن کے بغیر ہماری بچچی کو تم سے الگ کر دوں گا شاید تم بھول لیو کہ یہ میری بیٹی ہے آپ کا بھول کیا میں اس سے گور میں لے سکتا ہوں لیکن آپ مجھ سے فاتا کر رہیں گا کہ آپ اس سے مجھ سے دون نہیں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اسے بیٹی کوئی نہیں ہاں 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 گا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا سوری بھائی بھائی میں تو اپنی پوتی کو دیکھنے کے لیے بہت پیچین تھی کجھے دے دو دو نا ایسا 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 جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم تمہیں نینی کے لئے آئے ہیں ایسا بابا ایسا 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 منا مہا آئیے دیکھو جاؤ نا میں نے تم سے کہا تو چاہ بنا مہا کے لئے بھی اپنے اببو کے لئے بھی سب کے لئے چاہ لے کرو آو نا مہا دھائیابو سمر دیکھو نا مہا نہیں آ رہی آو نا آپ تو صحیح میرے پاس مہا آئیے ہاں دیکھو دیکھو کتنی اچھی بچی ہے تم بالکل ایسی راکھ رونا جیسے مہا ہے نا ایسی مجھے پسند ہو تو مہا مہا چلی گئی سمر دیکھا مہا چلی گئی تم نے چائے نہیں بنائی اس کے لئے کیوں نہیں بنائی چائے مہا تارک مہا کیوں چلی گئی مہا تارک مہا چلی گئی بلا آپ نا اس کو سمر چلی گئی میں نے تم سے کہا تو چائے بنا کے لا مہا مہا چلی گئی پا مہا چلی گئی سکتا مہا مہا چلی گئی کچھا مہا چلی گئی بلا آپ آگے آجے باتے حظان می چھو ہے ہم کچھ نہیں بول ہو گئے میں بس ہی کہوں گا کہ میں نے بہت پریشان کیا تمہیں مہا بہت تکلیف دیئے تمہیں ہو سکے تمہیں مجھے معاف کر دیں اب میری دعا ہے کہ کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے دافس موسیقی 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 آج 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 آو مہا بیٹا بس میں ایک ہی چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں دیکھو اگر تم ماضی کی تمام تلخیوں کو بھلا کر اپنے اس گھر میں قدم رکھو گی جس جس نے جو کچھ بھی برا کیا تمہارے ساتھ سب کو معاف کر دو گی تو دیکھنا اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں تم دونوں پر جوٹلاک چلو 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 اگر یہ لائٹ ہو کیا ہوا کیا ہوا بھی لائٹ ہو لائٹ مسارد کان ہاں ہاں آرش آرش زارب تم ہی کس نے بتایا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں میرے سب سے اچھے دوست ہیں اسر نہیں بتایا ہو ہم تو خیر وہاں کچھ اور ہی سوچ کر گئے تھے لیکن شاید کسمت میں کچھ اور لکھا تھا کسمت کو یہی منظور تھا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے میرے ساتھ بے کچھ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ بہت ہی اچھا بایدوو اس پیاری انجل کا کیا نام رکھا انایا چلو انایا کا کیک کاتا ہے ہاں او بے یوں بے یوں بے موط Guang یوں بے یوں بے موسیقی موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم حالکم اسلام آپ مہا میڈم میں نا جی میڈم میں بیوہ ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ لوگ میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں میں سب چھکا گئی ہوں میری کوئی مدد نہیں کر رہا کوئی میرا کام نہیں کر رہا ہے پیس آپ میری مدد کر دیں ان کا جو بھی مسئلہ ہے وہ پورنس لجائیں آپ فکر نہ کریں آپ کا مسئلہ آج ہی ہر جائے گا بہت شکریہ میرا آپ ان کا مسئلہ حل کریں اور ریپورٹ میرے کمرے میں بچوائیں اوکی میم بہت شکریہ مہا میرم اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کو ہر بھی کوئی بھی مسئلہ ہو آپ سیدھا میرے پاس آئیے گا جی ضرور تو میرا نام لے خواب ہے کبھی ہے تو آیا